نمشکار دوستوں سواکت ہے آپ کا ناغراج سیریز کی اگلی کومکس ناغراج اور بونا شیطان میں تو آئیے اس کومکس کو پڑھتے ہیں ناغراج اور بونا شیطان ٹیپو کی تلوار ناغراج یا ٹیپو کی تلوار ہے اس سے تم نہیں بس سکو گے اور پھر میں تمہاری گردن اپہار میں دوں گا بونا شیطان کو اوف میں ہل بھی نہیں پا رہا ہوں اس چمتکاری تلوار کے آگے وردرہ کا ایک خوشگوار دن مسور شخصیت پیارے لال موتی لال کا ونٹیج کاروں کا جکھیرہ یا کارے مجھے جان سے زیادہ پیاری ہیں تبھی ارے یا گندہ سے نیولہ کہاں سے آ گیا اوہ گائب ہو گیا کمبکت لیکن نیولے شکانگی کے ساتھ گائب ہو گیا کاروں کا جکھیرہ بھی ہائے میں برباد ہو گیا لٹ گیا تبھا ہو گیا یا درشہ بمبے کے ہنگ کاغ امم شنگائی بینک کے وارٹ روم کا جس کے وارٹ میں وشو کا تیسرا سب سے بڑا ہیرہ جیکب جو کی ہیدراباد نجام کے بڑے کھجانے کا ایک حصہ ہے لاواری سا پڑا ہے اس دن اچانک اس وارٹ روم میں ایک رہسے میں چیز دکھائی دی یا نیولہ وارٹ روم میں کیسے آ گیا گارڈ نے اسے سنگین گھوپنی چاہیی کنتو شکانگی نیولہ گائب ہو گیا وہاں سے کھٹاک اس کے ساتھ وہاں بھی وہی آسچیڑ جنرک درش ارے یا پورا وارٹ کیمنٹ کہاں گائب ہو گیا اور وہاں نیولہ بھی سن انیس سو باون سے وہاں سرکشت پڑا کھجانا پلک جھپکتے ہی گائب ہو گیا بمبائی پولیس کے نام پر تھوٹو ہو رہی ہے اتی کابل سمجھے جانے والی پولیس دو دن میں کوئی سراغ نہ پاس کی چوری کا نہ کوئی سیند نہ کوئی توڑ پھوڑ کھجانا گائب دھوچتر پروت پر کھڑا کلا کا ادبھت نمونہ کانگڑی دیوی کا یا مندر مندر کے بھیتر اسطاپید دیوی کی پانچ ہزار برس پرانی مورتی مانیزہ تھی کی سنا ہے دیوی کے درشن پاتے من کی پرتیک اچھا پوری ہو جاتی ہے آج شام مندر کے کپاٹ تین دنوں کے لئے کھل جائیں گے نہ جانے مجھے دیوی کے درشن ہوں گے یا نہیں سپتہ بھر سے پنگتیبخت کھڑے بھکتوں کے لئے مندر کے کپاٹ کھل گئے بول کانگڑی دیوی کی جائے بھکتگان دیوی کے درشنوں کے لئے پاگل سے ہوئے جا رہے تھے ہے ماں میری مرادیں پوری کرو اور یہاں انوکہ بھکت دیوی کے درشن پانے کے لئے کون سے راستے سے بھیتر جا رہا ہے اور یہاں کیا ہوا دیکھنے والوں کے آنکھیں مارے حیرت کے فٹسی پڑی ارے دیوی کی مورتی اڑ رہی ہے شمتکار اسی پل پجاری شنکرانہ نوچھل پڑا کالا نیولا شکانگی گارڈ ہتپرب تھے مورتی کیسے اڑ رہی ہے ہم کیا کرے کس پر گولی چلائیں یا کیا ہو رہا ہے بھکتوں میں ہنگامہ مچا ہوا تھا دیوی رشت ہو گئی ہے وہ مندر چھوڑ کر جا رہی ہے پرلے ہوگی پجاری شنکرانہ نچیک پڑا مورتی کی چوری ہو رہی ہے مورتی چوری کی جا رہی ہے وہاں رہا چور شکانگی کالا نیولا گولی چلاؤ مارڈ آلو اسے گارڈز کی کھوپڑیاں مانو کند ہو گئی تھی اگلے پل گنے نیولے کا نشانہ لے گرچ پڑی مارڈ آلو اسے ریٹ 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 شکانگی کی پرلنکاری آنکھوں سے نکلی چنگاریاں چٹانوں سے ٹکرائی اور پرلے آگئی شیگری پرلے سماپت ہو گئی دیوی کی مورتی گائب شکانگی گائب اوپ مورتی کہاں گئی ناغراج بینگلور کے شاندار ہوتل دینک جاگرن ریسے میں چوریاں پرانی مورتیاں جوارتوں کی چوری میں بڑھا ہوا ساندھیا ٹائمز شوچین مندیر سے کانگڑی دیوی کی پانچ آر برس پرانی مورتی کی ریسے میں دھنک سے چوری کالا نیولا دیکھا گیا کالا نیولا شکانگی شکانگی کا دھارک بہت بڑا جادوگر ہوتا ہے اس کا مطلب کوئی شکانگی کا استعمال الٹے کاموں میں کر رہا ہے کون بینگلور کا وشو ایشوریو میجیم واہ کتنی سندر کلاکرتیاں ہیں واقعی ان پر کسی ایک اذکار نہیں ہونا چاہیے یا اتیاز کی دھروور تو سب کے دیکھنے کے لئے ہی ہونی چاہیے تب ہی مکھے دوار پر ہر آدمی ہاتھ اوپر کر لے کوئی بھی غلط حرکت اس کی جان لے لے گی اف اتنی بھیڑ میں میں اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کرتا ہوں نکاپ پوش چوروں نے چنندہ کلاکرتیاں بیگوں میں بھڑنی شروع کی ایک نے ٹپو کی محل تلوار اٹھا لی واقعی ٹپو کی تلوار سب کام آسانی سے ہو گیا لیکن واپس ہی نہیں اف ساپ سب لوگ جلدی سے فرش فلور پر پہنچ جائیں اور دیکھتے دیکھتے پورا ہال کھالی ہو گیا ہاں اب مجھا آئے گا ان سے لڑنے کا کہو پیاروں کیوں دنگا مچا رہے تھے اف ناغراج یا اسی شہر میں ہے اب مارے گئے پھر شروع ہی ناغراج کی کسرت لٹے لے چوروں کینٹو رک جاؤ ناغراج سابدھان ٹپو کی تلوار میان سے نکالتے ہی مجھے اپنے اندر شکتی کا سنچار محسوس ہو رہا ہے شونگ شونگ شائن ارے میرے ہاتھ اپنے آپ کسی کشل تلوار باج کی طرح چل رہے ہیں ہس ہس چی اب باری سی ناغراج کی اپنے اشور کو یاد کر لو پیارے ناغراج آخری بار دھب تلوار پوری ناغراج کے پیٹ میں گس گئی لیکن ناغراج کی اشاری رکھ سنچنا اس پرکار کی ہے کہ اس کا جکم اپنے آپ بھر جاتا ہے آشچر ہے اسے تو کچھ نہیں ہوا اسے تلوار سے تب تک کوئی ہنی نہیں ہوتی ہے جب تک اس کا کوئی انگ پورا نہیں کر جاتا اور ناغراج کو اسی سے بچنا تھا کیا اس پر کوئی آتما آ گئی ہے فرش فلور پر کھڑے درشک اس رومانچک جنگ کے گواہ تھے اوہ بہت شکتی شالی تلوار ہے ایک بار ہاتھ لگ جا چوراسی کروڑ ٹکڑے کر کے پورے بھارت میں بٹوا دوں گا پھر وہاں موقع آ بھی گیا بول مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے اب مجھے کون بچا سکتا ہے ٹیپو کی تلوار سے خن ٹیپو کی ڈھال خن جتنی مارنے کی شکتی ٹیپو کی تلوار میں ہے اتنی بچانے کی شکتی ٹیپو کی ڈھال میں بھی ہے اور اب باجی پلٹنے لگی نکاب پوش اب تم جندگی بھر اپنی ٹھکائی یاد رکھو گے ناغراز نے نکاب پوش کو سمبون میں باندھا بھولو یا چوری کس کے لئے کرتے ہو اور مال کسے بیستے ہو اور نکاب پوش بتاتا چلا گیا ہم یا سب چوریاں بونے شیطان کے لئے کرتے ہیں جو احتیاسی ملے کے سامان کا ہر چور کو مہمانگا پیسہ دیتا ہے بونہ شیطان گوہ میں ساتھ ہٹلوں کے مالک سر روبرٹ کا دیا ہاتھ ہے سر روبرٹ اس چوری کے مال کو انٹرنیشنل باجار میں نیلامی سے بیچ کر عربوں روپیہ کماتا ہے اس کا مکھیا اڈہ لونہ والا میں ہٹل سی ویو میں ہے اس کے بعد ناغراز کو مار رہا تھا بدماش آم اسے لڑ ہڈی پسی توڑ دوں گا سب چوروں کو پولیس کو سوپ دیا گیا پولیس کمیشنر دھنیواز ناغراز دیزور میں ہو رہی ان چوریوں میں پولیس کو اب پہلی سفلتا ہے وہاں بھی تمہاری وجہ سے یہاں تو میرا فرج ہے سر پھر ناغراز چل دیا وہاں سے جلدی ہی پورا گینگ جیل میں ہوگا گوہ کے لونہ والا شہر کا خوبصورت فائیو سٹار ہٹل سی ویو ناغراز ہٹل کی ریسپشن پر پہنچا ناغراز بھی اپنے کبرے میں آتے ہی ہٹل کے مینجر کو بلایا کہیے سر میں آپ کی کیا سیوہ کر سکتا ہوں میں بونا شیطان سے ملنا چاہتا ہوں مینجر بری طرح چونک پڑا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر بگ بوس کسی سے نہیں ملتے ملیں گے جرور ملیں گے مسٹر مینجر سوری سر ہم آپ کی کوئی سائطہ نہیں کر سکتے اسے مجھ سے ملنا ہی پڑے گا ورنہ میں اس ہٹل کی ایٹ سے ایٹ بجا دوں گا اس کا دھنزہ مندہ کر دوں گا پھر مینجر وہاں سے چلا گیا اسی رازے ہٹل میں ہنگامہ مچنا شروع ہو گیا بچاؤ سساپ ہٹل کے ہر کرمچاری کا یہی حال تھا کچھن میں ریسپشن پر گوڈ ہیلپ مین کچھ ہی دیر بعد ہٹل میں بغدر مچ گئی سارے ہٹل کرمچاری ہٹل چھوڑ کر بھاگ گئے بگ بوس کو بلانا ہی پڑے گا سپیرے بلاؤ پولیس بلاؤ اور صبح تک کوئی بھی انتجام نہ ہونے کی وجہ سے پورا ہٹل کھالی ہو چکا تھا کمال ہے پورے ہٹل میں ایک بھی کرمچاری نہیں ہے کسی نے پیسے بھی نہیں لیے لگتا ہے ہٹل میں بم فٹنے والا ہے کچھ ہی دیر بعد بونہ شیطان کا کافلہ وہاں کر رکا اسے بلا کر لاؤ ڈیتھ رنگ میں میسٹر ناغ راج آپ کو بوس نے یاد کیا ہے چلیے ڈیتھ رنگ سی بیج پر بنا کھڑا ویلکم ناغ راج دھندہ تو واقعی مندہ کر دکھایا آپ نے یا تو شروعات ہے شیطان ٹھڈڈے آگے آگے دیکھ سر روبرٹ کے سارے دھندے بند کروا دوں گا شیطان کی بیجتی پر دو پہلوان آگے بڑے تب ہی بونہ شیطان گھڑ جا ٹھہرو نیموں سے لڑو اس سے نیم میں قسم اٹھاتا ہوں گی ناغ راج کو ختم کر دوں گا نہیں تو اپنی جان دے دوں گا پھر شروع ہوئی جنگ مارشل آرٹ فائٹر ہے ایگر اسٹائل میں لڑے گا اور دونوں بھڑ گئے ہائے ناغ راج نے پرتیدندی کو پلوں میں دھرہشائی کر دیا ہارے ہوئے سپائی کا جینہ بیکار ہے دھائیں یہاں نہ پتہ چل سکا کہ گولی کہاں سے چلی ناغ راج یہ منکی اسٹائل کا فائٹر ہے میرا سب سے جانبان سپائی تمہارا بھیجا نکال کر کھائے گا یہی اس کا شوق ہے پرتیدندی کا بھیجا کھانا اس منکی فائٹر کا شوق تھا میرے پال تجھے کھلانے کو فالتو بھیجا نہیں ہے بھائی منکفلی کھالی ہو منکفلی اور مارشل آرٹس کے کسی بھی اسٹائل میں ناغ راج کا کوئی سانی نہیں تھا اوف بے بس سا کر دیا بندر پہلوان نے منکی فائٹر کا داؤں چلا ناغ راج نے کلاواجی کھائی پھر ناغ راج نے اسے کوئی موقع نہیں دیا منکی فائٹر پس تھو کر ریتلی جمین پر گرا یہ گئی باہر تیری بہاں کڑاک منکی فائٹر کا بھی وہی ہشروہ جو ایگل فائٹر کا شیطان نے کیا تھا مجھے افسوس ہے اپنے سپہ سالار کی موت پر دھائیں اور اب بھی یا پتا نہ چلا کی گولی بینہ ریولور کے کیسے چلی پھر شیطان نے نیا حکم سنایا سب ٹوٹ پڑو اس پر ختم کر دو اسے ٹوٹ گئے سب نیم شیطان کے اسے بھی شاید ناغ راج کی اسیمی طاقت کا انداجہ ہو گیا تھا مارشل آرٹ فائٹرز نے ناغ راج کو گھیر لیا ہم سب اسے مار دیں گے یا اکیلا ہے لیکن ناغ راج کو اکیلا سمجھنے کی ان کی بھول انہیں مہنگی پڑی اور ہائی ساپ ناغ سینہ فائٹرز پر ٹوٹ پڑی ڈیتھ لنگ فائٹرز کے شروعوں سے پٹنے لگا سب نکم میں بھرتی تھے میری سینہ میں بس ناغ راج رک جاؤ اب تمہاری جندگی کا فیصلہ میں کروں گا شیطان نے بائیں ہاتھ کی انگلیاں آگے فیلائی دھائی دھائی محول میں سناٹا چھا گیا سمدر کی لہریں بھی بے آواج کنارے سے ٹکرا رہی تھی ہر فن کا ماہر بانا شیطان ناغ راج پر ٹوٹ پڑا مجھے ڈرانا چاہتا ہے اس نے ایک سٹائل میں لڑ رہا ہے پر جب ناغ راج نے وار کیا اوف یا تو بہت فرتیلہ ہے میرے سب ہی وار بچا جاتا ہے اس خوفناک لڑائے میں دونوں ہی خون سے نہا گئے پر ہار جیت کا فیصلہ تو لگتا تھا جیسے ہو ہی نہیں پائے گا اوف دو گھنٹے ہو گئے ہمیں لڑتے ہوئے ناغ راج واقعی مجبوط فائٹر ہے اور اچانک ناغ راج کے ہاتھوں میں شیطان کی ٹانگیں آ گئی جن کا ناغ راج نے خوب استعمال کیا ناغ راج نے اسے اچھال فنکا ادھر کالے نیولے شکانگی کا آتنک سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ اگلے دن کے نیوز پیپر میں چھپے ایک ویجیانپن نے دھماکہ کر دیا تاج محل کی چوری جس نے پڑا وہی دنگ جس نے سنا حیران پریشان نیا دھماکہ تاج محل کی چوری تاج محل کی چوری اسمبھو تاج محل کی چوری کوئی کیسے کرے گا ویجیپن والا جرور پاگل ہے یا پھر سنکی شہر بھر میں سرگرمی فیلی ہوئی تھی لیجئے قویت جیسے دیش کے راجہ بنیے آگیا تکاپوس دورہ تاج محل کی چوری کا آفر ایک مجھے ایک دینا پولیس ہٹکوارٹر میں کھلوالی مچی ہوئی تھی یا کیا بہہودہ اب ویجیپن چھپا ہے آپ کے اکبار میں پولیس ہٹکوارٹر گھوہ ہمارے اکبار میں ویجیپن دینے پر روک نہیں لگی ہے کمیشنر صاحب آپ چاہیں تو کوئی کارہوائی کرنی پڑے گی آپ کے خلاف ہلو اوور ہلو ہوتل سی مہرین میں اس اگیا تکاپوس کوئی راست میں لے لو اوور جیپ دوڑ پڑی ہوتل سی مہرین کی طرح اگلے کچھ ہی منٹوں میں ہوتل سی مہرین کا گھراؤ کر لیا گیا کوئی بھیتر نہ جائے نہ ہی کوئی باہر جانے پائے آج آئیے اسپیکٹر صاحب دروازہ کھولا ہے اوہ نکاپوس نکاپوس والی کرسی گھوم گئی اور آپ چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں انسپیکٹر نو تھانکس یا ویجیپن دینے والے نکاپوس تم ہی ہو سو پرتیشت میں ہی ہوں تب پھر مجھے تمہیں حراست میں لینے کا اوڈر ہے میرا جرم یہ ویجیپن ویجیپن چھپوانا کوئی جرم نہیں ہے انسپیکٹر ہاں اگر میں نے سچمس تاج میل کی چوری کر لی ہوتی تو جرم ہوتا اگر تاج میل چوری کی جانے یوگے وستو ہوتی تو جرم ہوتا انسپیکٹر کیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ تاج میل چوری کیا جا سکتا ہے نہیں مگر جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ تاج میل چوری نہیں کیا جا سکتا تو پھر مجھے حراست میں کیوں لینا چاہتے ہیں آپ تب پھر ایسا ویجیپن چھپوانے کا کیا مطلب ہے میری سنک میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے جو تاج میل کی چوری کی سکیم بنا سکے اور تھوڑی دیر کی شانوین کے بعد انسپیکٹر کو دلبل کے ساتھ واپس دوٹنا پڑا عجیب سن کی انسان ہے تاج میل کی چوری ہو ہی نہیں سکتی اور یہ کروانے پر تلا ہوا ہے ناغراج ہٹل کے ایک کمرے میں آرام کر رہا تھا اٹھو ناغراج ناغراج تتکال کیا یا کیا کہہ رہے ہو گروور یا سب کیسے ہوا یا میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا ناغراج سنیے بابا مجھے اور بھی کچھ کہنا ہے ابھی میں جلدی میں ہوں میں تمہیں سافدان کرنے آیا تھا اس کے بعد گروہ گرگنات جی اندردہان ہو گئے ناغراج ان سے شکانگی کے بارے میں کچھ نہ پوچھ پایا گروہ گرگنات کے وشہ میں جاننے کے لئے پڑھیں ناغراج سیریچ کی ہاں نیولا کون ہو تم سپریم باس شکانگی نیولا میرا گلام ہے شکانگی نیولا سپریم باس لیکن تم سامنے کیوں نہیں آتے سامنے میں آؤں گا مشٹر نکاپوش لیکن تاج محل کی چوری کے بعد یہاں تم صرف میری آواز ہی سن سکتے ہو میں کل تاج محل کی چوری کر لوں گا لیکن اگر تم اپنے واحدے سے مکرے تو بڑی بہینک موت بھی تمہیں میں ہی دوں گا اوہ یہاں کیا مجھ پر بہوستی چھا رہی ہے اوف اندکار کیا سچ مجھ تاج محل کی چوری ہوگی نکاپوش کون ہے تاج محل کی چوری کیوں کروانا چاہتا ہے وہاں جادوگر شاکورا گورکنات کی کیسے کیسے چھوٹا کیا ناگراج سپریم باس تک پہنچ سکا سپریم باس شکانگی و ناگراج کی بےمیثال ٹککر ناگراج اور تاج محل کی چوری تو دوستو ناگراج کیا کومکس یہیں پر سماپت ہوتی ہے اس کومکس کا اگلا بھاگ ہے ناگراج اور تاج محل کی چوری تب تک آپ اپنا خیال رکھے گا دھنیا بات